بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو بہنوں اور بھائیوں آج ہم آپ کو ابنی اس ویڈیو کے اندر اولاد کی نعمت کے حصول کا وظیفہ بتائیں گے تمام دوستوں سے وظیفہ بتانے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن میری سکے ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنے اچھے اچھے کمٹس جو ہیں وہ ہمیں دیں کہ آپ کو ہمارے جو ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان سے کیا فائدہ ملتا ہے محترم دوستو میں اولاد کے حصول کے لیے جو ہے آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے جو لوگ اس نعمت سے جو ہے وہ محروم ہیں وہ اس وظیفے کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو اولاد جیسی نعمت سے مالہ مال فرمائے گا محترم دوستو وظیفہ جو ہے کچھ یوں ہے کہ آپ نے سورة الالک کی پہلی دو آیات سورة المؤمن کی پہلی آیات اور سورة یوسف کی پہلی دو آیات اور ان کے آخر میں اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور نمازِ عشاء کے بعد سو دفعہ یہ عمل کرنا ہے سو دفعہ یہ چیزیں پڑھنی ہیں یعنی سورة الالک کی پہلی دو آیات سورة المؤمن کی پہلی آیات اور سورة یوسف کی پہلی دو آیات یہ تینوں سورتوں کی جو جو میں نے آئیتیں بتائیں ہیں یہ اور اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی نمازِ عشاء کے بعد سو دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پینے والے پانی پر دم کر کے خود بھی اور اپنے شہر کو بھی آدھا آدھا دونوں پی لیں انشاءاللہ اللہ رب العزر اس کی برکت سے جو ہے اولاد کی نمت سے آپ کو مالہ مال فرمائے گا اور محترم دوستو اس وظیفے کا جو دورانیہ ہے جو اس عمل کا عرصہ ہے وہ چار ماہ ہے انشاءاللہ چار ماہ کرنے کے وقت انشاءاللہ اللہ رب العزر آپ کو اولاد کی نمت سے جو ہے وہ مالہ مال فرما دے گا یعنی کہ حمل جو ہے وہ ٹھہر جائے گا اولاد کی نمت کے جو ہے وہ اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے محترم دوستو اس کے بعد چار ماہ تک جو ہے وہ سورت یوسف روزانہ جو ہے کسی بھی وقت سورت یوسف روزانہ کسی بھی وقت ایک مرتبہ پانی پر دھم کر کے روزانہ پینی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے جو حمل کے اس قات کے جو خوف ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ اولاد جو ہے وہ نیک صالح اور نورینا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ محترم دوستو کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہوتی ہیں اور اب ان کا یہ ایک نیت ہوتی ہے ان کی یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ بیٹے کی نحمت سے بھی نوازے محترم دوستو بیٹے کی بیٹی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت ہے یہ بیٹی جو بھی ہے جو بھی شخص آتا ہے دنیا کے اندر وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے ہمیں لوگ رزق کے خوف سے یہ اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں تو محترم دوستو اولاد کی رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو کبھی بھی ضائع مت کریں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انشاءال فرما دیا ہے کہ وما من دا ابتن فی الارضی اللہ علمدہ ہی رزق ہوا کہ زمین کے اندر جو بھی چپائے وغیرہ ہیں جو بھی جانور اور جاندار ہیں سب کا رزق نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر جب بھی کسی کو اللہ رب العزت اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتا ہے اس کی عمر کو لکھ دیتا ہے کہاں فوت ہونا ہے وہ لکھ دیتا ہے اور اس نے کتنے سال زندہ رہنا لکھ دیتا ہے ہم کس چیز کی اسٹینشن لینے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جو ہیں فرماتے ہیں دیسے پاک کا مفہوم ہے فرماتے ہیں کہ میں دوسری عمتوں پر فقر کروں گا پوچھا کہ یا رسول اللہ کس چیز پر فقر کریں گے فرمایا تم تمہاری یہ جو لوگوں کی کسرت ہے نا اولاد کی جو تم کسرت کرو گے اس پر میں فقر کروں گا کیونکہ میری عمت زیادہ ہوگی میری عمت کی کسرت کی وجہ سے اپنے تمام لوگوں پر جتنے بھی نبی ہیں ان پر فقر کروں گا کہ میری عمت سب سے بڑی ہے محترم دوستو ہم لوگ اس کے خوف کی وجہ سے اولاد جیسی نعمت کو ضائع کروا دیتے ہیں عمل جو ہے وہ ساکت کر دیتے ہیں تو محترم دوستو میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور اللہ تعالیٰ بیٹا بھی عطا کرے تو اس کے لیے بھی میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت جو ہے وہ سورت الفجر جو ہے یہ اکتالیس دن تک اول اور آخر جو ہے یہ بارہ بارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور سورت الفجر جو ہے یہ سو مرتبہ پڑھنی ہے محترم دوستو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو لوگوں کو لوگوں کی دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا اتا کرے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی ان کو بیٹا اتا کرے گا محترم دوستو جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے سو مرتبہ سورت الفجر اول اور آخر بارہ بارہ مرتبہ درودِ پاک اور اکتالیس دن تک یہ عمل کرنا ہے اور آخر جب بھی آپ وظیفہ پورا کرنے اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں بیٹے کی نعمت سے جو ہے وہ مالا مال فرمائے انشاءاللہ اللہ رب العزت بیٹے جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے گا آخر میں آپ دوستوں سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دعا کریں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نہیں نمازہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح علاہ سے نمازے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ